کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سو بھیڑیوں نے کیا شکایت کی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد سے فضر کی نماز پڑھ کر باہر مکلے تو سامنے سو بھیڑیے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے پھر بھیڑیے نے کہا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریوں کو کھانے کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہمارا رزق یہی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ سے فرمائیں کہ ہمارے لیے کچھ بکریوں مقرر کر لیں جن کے علاوہ ہم کسی کا سکار نہیں کریں گے تو صحابہ اقرام نے جواب میں کہا یا رسول اللہ ہم اپنی تیار بکریوں کو کھانے کے لیے کیسے دے سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں سے فرمایا تمہیں جو بکری اچھی لگے اس کا سکار کر لیا کرو اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تم ان کی حفاظت کیا کرو